کنیڈا جانے کے لیے آسان ترین طریقہ کسی کہیں پیسہ زائر کیے بغیر پیسے دیئے بغیر خود سے کام کرنا ہے آپ نے وہ کس طرح سے کرنا ہے اور کنیڈا پہنچ کے آپ کے کون سے راستے ہیں کہ آپ نے جا کر ہمیشہ کے لیے کنیڈا ہی رہ جانا ہے سیٹ ہو جائیں گے اور ہمیں دعائیں دیں گے راستہ بڑا آسان ہے کام آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بریکنگ آل ویس کے ساتھ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سے یہ دمیت کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آپ فیت سے ہوں گے ورک پرمٹ کا جنڈر چھوڑیں ورک پرمٹ آئے گا پھر جائیں گے پی آر ملنی ہے نہیں ملنی ہے اچھا جی ادھر سے انویٹیشن لیٹر کس کا لیں اچھا جی بینک سٹیٹمنٹ کا رولہ یہ سارے جنجٹ ان سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے صرف فائل آپ نے بنانی ہے خود وہ کیسے بنانی ہے آج اب آپ کو بتاتے ہیں جی آپ کا یہ بھی آسان ترین طریقہ بتاتے ہیں میرا جی چینل پلیز سبسکرائب کرجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے انڈر تک دیکھنے کے بعد آپ اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا ناظرین کنیڈا کے بارے میں ہمیشہ میں بناتا ہوں جو بھی میرے وی لاوگز ہیں وہ کنیڈا پر ہوتے ہیں آپ کو بتایا ہے ریزن کیا ہے کہ کنیڈا کے بارے میں زیادہ انفرمیشن ہے ادروریز میرے پاس اس وقت اسٹیلیا کی بھی ہے یوکے کے اس وقت کون سے ہیں اور اس وقت جو سکلڈ ورکر پروگرام زیادہ تر سکلڈ ورکر پروگرام ہیں کرٹیکل ورکر پروگرام جو ہے برینزوک میں اس وقت چل رہا ہے جی اس میں بھی جو ایک تو کرٹیکل ورکر پروگرام ہے وہ میں آپ دے چکا ہوں آپ کو ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اور اس کی ریکوائرمنٹس کے ہیں سکلڈ ورکر جو ہیں آئی ٹی کے شعبے میں ہسپیٹیلٹی ڈرائیونگ اور یہ اس وقت یہ پھر سے جو ہے برینزوک کے جو پی این پی کے دائر جو ہے وہ لے رہے ہیں مختلف نوازکوشیا کا ہے یہ کنیڈا کے بارے میں اسی طرح یوکے میں بھی ہے اور آئرلینڈ میں آئریس ریپبلک وہاں کے ہیں آسٹیلیا کے ہیں یہ فروٹ پکرز جابز آسٹیلیا کی ہیں مگر میں کنیڈا کے بارے میں بتاتا ہوں کنیڈا جانا دشوار ہوتا ہے کیونکہ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں آج جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو کنیڈا کس طرح سے جانا ہے بہت آسان طریقہ ہے وہ کہتے ہیں نا جب آپ ارادہ باندھے تو ارادہ باندھتے وقت آپ کے پاس لوازمات ہونے چاہیے منزل کے حصول کے لیے لوازمات کے بغیر اگر آپ رفتے سفر باندھتے ہیں تو وہ سفر جو ہے وہ آپ کا ادورہ ہی رہتا ہے وہ سفر ہمیشہ خواب رہتا ہے آپ جب ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے فلا مقصد کا حصول ہے میرا تارگٹ ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس لوازمات پورے ہونے چاہیے آپ کسی بس پہ بیٹھتے ہیں تو جانے کے لیے کرایا دینا پڑتا ہے کرایا دینے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں ٹکٹ لیتے ہیں ٹکٹ لینے سے پہلے آپ اپنے گھر سے روانہ ہوتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو کوئی پبلک ٹرسپورٹ یا کوئی ٹیکسی کار کسی کا سہارہ لینا پڑتا ہے پھر آپ جاتے ہیں وہاں سے انتخاب کرتے ہیں کون سی بس میں جانا ہے کس جگہ جانا ہے پھر آپ کا ذہن میں ہوتا ہے کہ میں جا کہا رہا ہوں اور وہاں جا کے کیا کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاس اپنا میٹریل پورا رکھیں ڈاکومنٹس تو ہوتے ہیں اس کے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ امپارٹنٹ چیز ہے جو لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا میرے ویٹس ایپ پہ بہت سارے میسیجیز آتے ہیں کوئی کہتے ہیں جی کہ پیسے یہ لے لے وہ لے لے ہم یہ کام ہی نہیں کرتے بھائی ہم تو سیدھا سا کام کرتے ہیں کسی کو کام ہے تو ہم اسسٹ کر دیں گے ادروائز ہمارا کوئی پروفیشن نہیں ہے یہ بقاعدہ ہم وہ کام نہیں کرتے ہیں اسی طرح بتاتا ہوں طریقے بتاتا ہوں آپ کو ہر ویڈیو میں طریقہ بتا رہا ہوں تو آپ آسانی سے جو آسانی ہے وہ طریقہ تیار کریں گے کنیڈا جو ہے ایسی سرزمینے جہاں آپ پاؤں رکھتے ہیں تو پھر آپ واپس نہیں آتے ہیں وہ کیسے پہلے آپ کو کنیڈا کا روٹ بتاتا ہوں کنیڈا پہنچنے کے بعد وہاں آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آگے اینڈ میں بتاؤں گا اچھا جی یہاں کنیڈا کی میں بات کروں کہ جانے کے لیے ہرڈلز یہ ہیں کہ آپ کی بھاری برکم سٹیٹمنٹ ہے بھاری برکم سٹیٹمنٹ ہے ایک کروڑ پر کی سٹیٹمنٹ ہے ریکوائرمنٹ کتنی ہے ٹیس پینتیس لاکھ اس میں ہو مگر آپ کا ویزا ڈیکلائن ہو جاتا ہے وہ ڈیفر ہو جاتا ہے اس میں ابجیکشن کیا لگایا جاتا ہے ابجیکشن یہ لگاتے ہیں کہ جناب سٹانگ ٹائز کنٹری نہیں ہے آپ کا ٹرائول پلان نہیں ہے ٹرائول اسٹری نہیں ہے یہ صرف کنیڈائی نہیں یہ آپ کو ان جو ریجیکشن آپ کے ریزنز ہیں اس میں انگرینٹ بھی شامل ہے امریکہ بھی شامل ہے اسٹیلیا بھی شامل ہے کیونکہ یہاں مقابلہ سخت ہے دیروں بعد لگے ہوئے آپ کو پتہ ہے امریکہ کی جو امبیسی ہے تاریخ کے سب سے زیادہ اس وقت جو ہیں وہاں پر ڈھیر لگے ہوئے ہیں ابھی تک کیڈیٹا کی امبیسی ڈھیر لگے ہوئے ہیں دن رات عملہ کام کر رہے ہیں اس نے درخواستے ہیں تو وہاں آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو بھی درخواست دے گا انٹرٹین کریں گے انہوں نے تو بس یا مسٹیک ہوگی فائل میں مسٹیک ہے آپ کی اٹھاؤ جی پھینکو جی یہ در مسٹیک ہے پھینکو جی ڈیر سارے لوگ ہیں فائل یہ پھریں میرے پاس بھیج رہے ہوتے ہیں اور پھر میں ان کو یہ کہتا ہوں بھائی اب ہم کیا کر سکتے ہیں آپ نے جو کروانا تھا وہ کروا لیا مشورہ پہلے کرتے تو ہم بتا دیتے ہیں تو پیسے جو ہیں وہ لگانے پڑتے ہیں آپ یہاں سے کینیڈا جاتے ہیں نا ویزٹ ویزے پہ ہے وہاں جا کر آپ جاب ڈونڈتے ہیں نا تو وہاں ورک پرمٹ لیمیا لیتے ہوئے نا آپ کو چھے ہزار پانچ ہزار چھے ہزار ڈالر اگلے لیتے ہیں آپ سے اور پانچ چھے ہزار ڈالر کتنے بن گئے یہاں کے آج کل کے ریٹ کے حساب سے لگائیں ٹھارہ بیس لاکھ رپیہ تو بن جاتا ہے نا اور وہ دینے پڑتے ہیں کیونکہ وہ جو وہاں کا ایمپلائر ہے اسے بھی دینے پڑتے ہیں پیسے وہ اس کو کوئی اتھارٹی ہوتی ہے نا امیگریشن والوں سے لیمیا لے کر تو آپ کو اتھرائز کرنا پڑتا ہے ایک تو یہ خرچہ ہو گیا ٹیول کے اخراجات ہو گئے بینک سٹیٹمنٹ ہو گئی ٹھیک ہوا نا یہ ورک پرمٹ کے ہیں پہلے تو حصول اس کا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ وہاں پر جا کر جو یہاں بیٹھے ہوئے خواب دیکھتے ہیں یہاں ورک پرمٹ آ جائے گا یہاں پر جا جائے گا وہ ریکوائرمنٹ کرتے ہوئے پیسہ لگا بھی ESG وہ اس کو بھی ہیسٹیٹ کرتے ہیں ہوتے بھندہ سوچتے ہیں مفتے میں کام試اتchool دیکھتے ہیں کانیڈا کی przygot今日は ارکرلائی剪 جن کے پاس پیسے پورے نہیں ہیں لوازمائے پورے انہیں چھوڑ دیں ان کے لئے مشہرہ یہ ہےaroom میڈل اسٹ کی جو یہاں پر ٹریول ریکروٹنگ جنسی ہیں وہاں پر وہ انٹچ رہیں وہاں پر ہر طرح کی جابز آتی ہیں وہ وہاں پر کم پیسوں میں جانا چاہتے ہیں وہاں جائیں یورپ کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں کنیڈا جانے کے لیے میڈل اسٹ کے سے جا سکتے ہیں دوست ان کا یہ جو میں بتا رہا ہوں بڑا ایزی طریقہ وہاں سے تو آپ کی صرف کمپنی کی سٹمپ لگی ہونے چاہیے وہاں ایک کنفرمیشن کال آئے گی کمپنی کو آپ ٹھک سے ویزا لگائیں گے آپ اس ملک جائیں اور وہاں سے آگے کنیڈا چلے جائیں میں بات کر رہا ہوں جی اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جمہوریہ چیک کا ویزا لگوائیں جمہوریہ چیک کا ویزا لے کر وہاں پر افتہ سٹے کریں اور افتہ سٹے کرنے کے بعد آپ کینیڈا ویزٹ ایز ایٹ ٹورسٹ وہاں سے اپلائے کریں مگریشن والے وہاں آپ کو ٹکٹ لے دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جمہوریہ چیک کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ہارڈ نہیں ہیں وہاں پر ویزا لگنے کے جو چاسز ہیں پچانوے پرسنٹ ریٹ ہے جی وہاں پر جو ایکسپٹنٹ ریٹس ہے اور چار فیصد ریجیکشن ریٹ ہے مطلب ہے آپ کے ویزا لگنے کے چانس سو فیصد ہے اس کی فیس کم ہے اس کی ٹیولنگ اخراجات کم ہے اس کی بینک سٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹس کم ہیں سب چیزیں کم ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ اپلائے کریں وہاں سٹے ان کے پاس ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ آپ کے ٹھہرنے کے اخراجات آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہونے چاہیے آپ کے اپنے کھانے پینے کے اخراجات آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہونے چاہیے وہاں کی امبیسی جو ہے وہ کنفرنٹ کرے گی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے اتنے ہیں وہ آپ کو ویزا ایلاؤ کر دیتے ہیں اگر ٹیول ہسٹری آپ کے پاس ہے تو آپ کا ایک منٹ بھی نہیں لگے گا جن کے پاس ٹیول ہسٹری نہیں ہے ان کی ٹیول ہسٹری جو ہے اس کی اتنی زیادہ سٹرانگ انسسٹ بھی نہیں کریں گے مگر آپ کو فروف کرنا پڑے گا اگر آپ کا پاسپورٹ جو ہے اس پر ایک آر ٹیول میڈل ہسٹ کا کسی کا بنا ہوا ہے تو تب بھی بہت سٹرانگ ہے میڈل اسٹ میں رہنے والے دوست جو ہیں وہاں سے اگر کنیڈا کے لیے وہاں سے بھی دشواری آتی ہے کیونکہ اتنی سٹرانگ کمپنیاں ہونے کے باوجود بھی آپ کے ویزا جو سکلڈ ورکر پروگرام ہے وہاں پر چانسز آپ کے کسی نہ کسی وجہ سے ڈیکلائن ہو جاتے ہیں تو ایسے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ شنگن ویزا اس کو جمہوریہ چیک جو ہے اس کے لیے ویزیکلی اپلائی کریں ہنڈر پیسن وہاں سے ویزا لگے گا کیونکہ وہاں کی کمپنی جو ہے کمپنی جو ہے وہ گارنٹی ہوتی ہے کمپنی کا لیٹر لگا ہوگا سٹرانگ آپ کی جو ہے وہاں سے انڈورسمنٹ ہے کمپنی کی اور وہاں سے آپ کے ویزا لگے گا وہاں سے ویزا لگوائے آپ جمہوریہ چیک کا اور جمہوریہ چیک سے آپ سیدہ جائے کنیڈا کنیڈا جائیں یہ آپ کی اب چائز ہے ناظرین اگر جو اور ملکوں کی خواہش کرتے ہیں تو وہ جمہوریہ چیک سے جا کے وہ اور ممالک میں بھی جا سکتے ہیں یورپین کنٹریز میں جا سکتے ہیں آپ انگلینڈ آ سکتے ہیں وزٹر ویزے پہ آپ پر حمد ہے کہ آپ جاب تلاش کریں اب میں بتاتا ہوں جی کنیڈا پہنچنے کے بعد کنیڈا آپ پہنچ جاتے ہیں نا پھر آپ یہ سمجھنے کہ آپ کا پوری منزل آپ کے سامنے کھڑی ہے آپ کو اب کوئی دشواری نہیں ہے آپ کے پاس ہے تو وزٹر ویزا آپ وہاں پر وزٹ کرنے گئے ہیں اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ واپس آنا ہے یا ادھر ہی رہنا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو نکالے گا کوئی نہیں جاب تلاش کریں اگر جاب نہیں ملتی چھوٹی بوٹی جاب وقت زیادہ نہیں کرنا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہاں ازائلم کے لیے اپلائی کر دیں ازائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر جاب کرنے کی جو ہے وہ پرمیشن ہوتی ہے آپ کو اپنے وطن واپس آنے کے لیے آپ کو الاؤنی ہوتا وہ جب تک آپ کو پرمنٹ ریزیڈنس وہاں پر الاؤنی کرتے ہیں آپ پاکستان نہیں آ سکتے وہاں پر رہ کر پیسے جوڑیں اور اپنی لائف بنانی ہے گھر والوں کو وہاں پر بلانا ہے فیملی کو وہاں سیٹل کرنی ہے تو پھر آپ وہاں پر رہ کر ازائلم کے لیے اپلائی کریں اس کے علاوہ ازائلم وہاں پر جابز جو بھی جاتے ہیں جابز مل جاتی ہیں مگر کم ریٹ پر ملتی ہے آپ کو اس کے علاوہ وہاں پر لاو فرنز ہیں مگریشن کے حوالے سے مختلف وہاں پر لیگل ایڈوائزر ہے کسی بھی کمپنی کو آپ وہاں ان کو جا کے وزٹ کریں انہیں بتائیں جناب کہ میں یہاں پر رہنا چاہتا تو مجھے طریقہ بتائیں میں یہاں واپس نہیں جانا چاہتا ہزار آپ کو ملے گی وہاں پر آپ کو واپس نہیں آنا پڑے گا میں نے کہا نا کہ کنیڈا کی سرزمین پر ایک دفعہ آپ نے قدم رکھا تو پھر وہاں آپ واپس نہیں آئیں گے انٹیل انلیس آپ خود نہ چاہیں نکالے گا کوئی نہیں کیونکہ اس وقت مین پاور کی ایک ایک ایکیوٹ پرابلم ہے وہاں پر نہ صرف کنیڈا میں آسٹیلیا میں آپ دیکھ لیں پھر یورپ کا سارے ممالک جو ہے جی وہاں پر اس وقت سخت شارٹیج ہے سکلڈ ورکرز کی سکلڈ لوگ نہیں ہیں وہاں پر ریکوائیمنٹی پوری نہیں ہو رہی میں نے ہر ویڈیو میں بتایا ہے اس وقت کنیڈا میں ناظرین اکرام آپ کوئی ایک اور اہم بات بتاتا چلوں کنیڈا نے رولز میں کمی کر دی ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کنیڈا نے ایک کنڈیشن جو ہے وہ اپنی کمپنیز کو جو ہے وہ لگانے پر ایک پابندی لگا دیا کہ یہ نہ کہیں کہ کنیڈا کی ایکسپیرنس ہونا چاہیے یہ کنڈیشن نہ لگائیں کہ کنیڈا کی ایڈوکیشن ہونی چاہیے اب وہاں پر یہ رولز میں کمی کر رہے ہیں رولز میں کمی کر رہے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جائیں اور دوسری ہمارے برادر ملک انڈیا کی لوگ جو ہے اس وقت ان کو تھوڑی سی پرابلنگ بہت سامنا ہے وہ مین پاور کا جو تھوڑی سی نرمی انہوں نے کی ہوئی ہے پاکستان سے چانس سے زیادہ ہیں سری لنکا سے چانس سے زیادہ ہیں افغانستان سے ظالم کے لیے آپ جاتے ہیں نا اگر آپ اس سے پوچھیں افغانستان کے لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہیں دھڑا دھڑ ان کے لیے ہر ملک نے دروازے کھولے ہوئے ہیں افغانی جو ہیں وہاں منشن کرتے ہیں جناب کے ہمارے جو ملک میں ہماری حکومت ہے وہ ان کو تو اس بیس پر ظالم فورا ملتا ہے ان کو سٹیزن شپ ظالم کیا ان کو شیخریت دی جا رہی ہے اسی طرح سڈان میں حالات خراب ہے وہاں کو ظالم دی جاتی ہے ان لوگوں کو سٹیزن شپ دی جاتی ہے تو آپ لوگ جو ہیں کوئی بھی پرابلم بتا کر ظالم لے سکتے ہیں رولز کی اس وقت میں بات کر رہا ہوں تو انتہائی قوانین میں نرمی کر دی گئی ہے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پیسہ لگا سکتے ہیں تو پھر آپ کنیڈا جانا جو ہے جو راستہ میں نے بتایا ہے آسان ترین راستہ ہے اور اس کو بھی اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر کنیڈا جانے کے لیے آپ اگر پیسے بھی بچائیں گے آپ کہیں یہاں لگانا بھی نہ چاہیں اور چاہیں کہ ویسے ہی ویزے لگ جائیں ویسے ہی ہمارا ور پر مٹا جائیں تو پھر وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں اپنا ڈائریکٹ راستہ میں نے بتا دیا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے ڈسٹینیشن پہ پہنچ سکتے ہیں آپ اپنے خوابوں کو عملی جامع پہچان سکتے ہیں یہ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا سارا فالو کرتے ہیں آپ کے ذہنشین کتنی بات ہوتی ہے سچی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پیسہ لگائے بغیر کوئی اس وقت یہ سوچنا بھی چھوڑ دے کہ وہ کہیں یورپینڈ کنٹی میں جا کر سیٹل ہو سکتا ہے اجازت چاہوں گا پاکستان زندہ بات پاکف آج پہندہ بات